اسلام علیکم سٹوڈنٹ ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل این ایم دی کیٹ ٹیسٹ اچھا تو سٹوڈنٹ اس چینل میں ہم لوگ ایم کیٹ کی کوششنز کو ڈسکس کریں گے ایدر ایٹس پرام پنجاب بورڈ سین بورڈ او لیول این اے لیول او اور اے لیول کے اکثر ایم سکیوز ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ تف ہوتے ہیں اور تکی ہوتے ہیں تو وہ کئی سالوں سے جو ہے ایم کیٹ میں آ رہے ہیں تو ہم لوگ وہ بھی ڈسکس کریں گے تو سٹوڈنٹ بینے ٹائم ویس کیے ہم لوگ چلتے ہیں پہلے کوششن کی طرف اور دا کوششن نمبر ونیز دیکھ دیوریگ وچ پوشش باڈی لاز ہیٹ پر ایوپریشن آف واتر یعنی کی وہ کونسا پوشش ہے جس میں ہماری باڈی ہیٹ لاز کرتی ایوپریشن آف واتر کے ذریعے اس کے رائیٹ اوپشن ہے سویٹنگ یوری نیشن ہے ایکسکریشن پروشش ومیٹنگ اس نے اینٹی پریسٹالٹک مومنٹ سٹوڈنٹ سویٹنگ اس نے ہیٹ دیکھ لیتے ہیں اب ہم لوگ اس کی ایکسپلینیشن کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ایکسپلینیشن میں کیا اچھا ایوپریشن آف واتر فرم دا سکن سر فیس جس کے رزلو میں کیا ہوتا ہے ہماری باڈی ہیٹ کو لاز کرتی ہمارا باڈی کا ٹیمپلیچر جو انٹین ہو جاتا ہے کوششن نمبر 2 The urine of a person suffering from diabetes mellitus is likely to contain abnormal amount of glucose یعنی کہ جو diabetes mellitus کے پیشن ہوتے ہیں ان کے جو urine میں کونسی کسی اس کے amount ہے جو abnormal amount پر پائی جاتی ہے وہ کونسی چیزیں جو abnormal amount پر پائی جاتی ہے glucose ہے اچھا normal person میں جو ہے glucose کی کنسیٹریشن یورین میں زیرو ہوتی ہے تو یہ ایک چارٹ بناوا ہے چپٹر کے اینڈ میں ایک بار اس کو بھی دیکھ لیجیے گا کس کی کتنی کنسیٹریشن ہوتی ہے کبھی کبھار چارٹ میں سے بھی کوششن آ جاتا ہے اس کے ایکسپینیشن کو بھی دیکھ لیتے ہیں لو diabetes mellitus is a disease یعنی کہ diabetes mellitus ایک ڈیجیز ہے whereby the blood glucose cannot be utilized جہاں پہ جو ہے blood جو ہوتا ہے نا مارے باڈی میں وہ گلوکوز کو utilize نہیں کرتا ہے اور اسٹورڈ بائی سیل اور گلوکوز کے جو سیل ہوتا ہے انسلین وہ اس کو اسٹور نہیں کرتا ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ blood میں گلوکوز کی کنسیٹریشن بہت زیادہ ہائی ہو جاتی ہے اور گلوکوز یورین میں ایکسکریٹ ہو جاتا ہے نیکس کوشن دیکھ لیتے ہیں اس میں پوچھا کہا ہے چار پوچس جو گیون ہے وہ ہیومن باڈی میں ہوتے ہیں ان میں سے ہمیں دو باتانے جن کو نیگٹیو فیڈبیک کنٹرول کرتا ہے اچھا کوشن کو سال کرنے سے پہلے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ جو ہم سے کوشن پوچھا گیا ہے اس کی پوپر ڈیفنیشن کیا ہے یعنی کہ نیگٹیو فیڈبیک نیگٹیو فیڈبیک کی ایک میں بیسک ڈیفنیشن بتا دیتی ہوں یعنی کہ اگر ہماری باڈی میں کسی چیز کی کنسیٹریشن بڑھ رہی ہوگی تو برین جو ہے جب سنگنل دے گا تو وہ اس چیز کو سپریس کر دے گا یعنی کہ جس چیز کی کنسیٹریشن ہماری باڈی میں بڑھ رہی ہے تو برین جو ہے اس چیز کو کم کر دے گا یعنی کہ اپوزی ایفیک دے گا تو وہ نیگٹیو فیڈبیک ہوتا ہے اور پوزیٹیو فیڈبیک میں ہی ہوتا ہے کہ ایک چیز بڑھ رہی ہے پھر برین سنگنل دیتا ہے تو مزید اس چیز کو بڑھا دیتا ہے تو وہ پوزیٹیو فیڈبیک ہوتا ہے این میں سے اوپشن دی رائٹ ہے یعنی کہ سیکنڈ پوسیس اور فور پوسیس جو ہے نیگٹیو فیڈبیک کنٹرول کرتا ہے اس کی ایکسپینیشن کو دیکھ لیتے ہیں مینٹیننس آف کانسٹین بوڈی ٹیمپریچر یعنی کہ ہماری بوڈی کو ٹیمپریچر کو مینٹین کرنے کے لیے نیگٹیو فیڈبیک کی ضرورت ہوتی ہے اور ریگولیشن آف بلڈ گلوکوز کنسٹیشن یعنی کہ جب گلوکوز کی کنسٹیشن بڑھ جاتی ہے تو برین سگنل دیتا ہے انسولین کے سیل گلوکوز کو اسٹور کر لیتے ہیں اور بلڈ یوٹیلائز کر لیتا ہے اور لیور جو ہے ایکسس گلوکوز کو گلوکاگون میں کنورٹ کر دیتا ہے اب ہم لوگ ایکسپینیشن بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ایکسپینیشن میں کیا بتایا گیا ہے نیگٹیف فیڈبیک میکنیزم آری یوز دین ہومیسٹریٹس یعنی کہ نیگٹیف فیڈبیک میکنیزم ہومیسٹریٹس میں یوز ہوتا ہے جو کہ ہمارے بڈی کے ٹیمپریچر کو ریگولیٹ کرتا ہے اور جو ہے ہمارے آماؤنٹ آب گلوکوز پریزن اور گلوکوز جو بلڈ میں پریزن ہوتی اس کو بھی ریگولیٹ کرتا ہے یعنی کہ مینٹین کرتا ہے ان دونے کی بیلیوز ہوتی ہیں جیسے کہ میں نے بتایا ہے ہماری بڈی کا نورمل ٹیمپریچر تھرٹی سیونج سیلسیس ہوتا ہے اور بلڈ گلوکوز کی جو نورمل بیلی ہوتی ہے وہ نائنٹی ایم جی پر ہنڈریڈ ایمل ہوتی ہے نیکس قوشن what happens to the arterioles near the surface of the skin when the body temperature rises یعنی کہ اگر ہماری بڈی کا ٹیمپریچر بڑھ جائے تو جو ہماری surface of the skin کے بھی قریب جو آرٹیریولز ہوتی ہیں آرٹریز کی برانچ کو کہتے ہیں آرٹیریولز ہوتی ہیں آرٹیریولز جو آرٹیریولز ہوتی ہیں تو ان میں کیا فنکشن ہوگا option A they absorb oxygen from the surrounding tissue آرٹریز کا یہ کام ہوتا ہی نہیں ہے they move near the skin surface یہ تو پوچھا ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں move کرتے ہیں ہمیں بتانا ہے کہ ان میں کیا فنکشن ہوگا کیا چینجز آئیں گے they dilate and become wider یعنی کہ جو جب ہماری بڈی کا ٹیمپریچر ہائی ہو جائے گا تو ہماری جو skin surface سے قریب جو wesels ہوں گی وہ dilate ہو جائیں گی اور wider ہو جائیں گی ایسا کیوں ہوگا یہ ہم لوگ next slide میں دیکھتے ہیں explanation میں given ہے explanation میں بتایا گیا ہے کہ ویزو ڈیلیشن اکر یعنی کہ ویزلز ویزو مین ویزل ڈیلیشن مین ڈیلیشن مین ڈیلیٹ ہو جانے ہیں یعنی کہ ویزلز سے ہوتی ہیں ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں آرٹیریولز ڈیلیٹ اور آٹیریولز بھی ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں جب وہ ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں تو زیادہ blood flow ہوتا ہے جب زیادہ blood flow ہوتا ہے ہماری surface of the skin کے قریب سے تو زیادہ heat loss ہوتی ہے ہماری surface of the skin سے جس کی وجہ سے ہماری باڈی کا temperature مینٹین ہو جاتا ہے اور ویزلیشن کا process سمر سیزن میں ہوتا ہے اور اس کے اپوزٹ اگر ہم لوگ دیکھیں تو وہ وینٹر سیزن میں ویزل کونسٹرکشن ہوتا ہے ہماری ملیں گے نیکسٹ پیشن ای مینٹ لیف سا کول شیئڈی روم and ڈیلیٹ ہو جاتا ہے روکس ا شیئڈی روم یعنی کہ ایک آدمی جو ہے ایک کول شیئڈی روم میں بیٹھا ہوئے پھر وہ اس کمرے سے نکل کے بہار جاتا ہے اور گرمی میں بیٹھ جاتا ہے تو اس کی باڈی میں کچھ میں کچھ چنجز ہوں گے وہ ہمیں بتانے ہیں کہ کون ہماری چنجز پہلے ہوں گی سب سے پہلے ہماری باڈی کا ٹیمپریچر بڑھ جائے گا جب ہماری باڈی کا ٹیمپریچر بڑھ جائتا ہے تو پھر اس کو نورمل تو کرنا ہوتا ہے اور اس کو نورمل کرنے کے لیے ہم اس کے بعد ہمارا برین جوتا ہے وہ ڈیڈیک کرتا ہے کہ ہماری باڈی کا ٹیمپریچر اب چینج ہو گیا پھر وہ سنگل دیتا ہے پھر وہ سنگل دیتا ہے ہماری باڈی کو پھر ہماری باڈی جو ہے اس سے پھر فنکشن کر دیا برین نے اب ڈیٹیک کیا کہ ہمارا بلڈ کا ٹیمپریچر چینج ہو گیا یعنی کہ بڑھ گیا اب پھر کیا ہوگا فورد پروسسس سکن جو ہوگی ہماری وہ زیادہ سے زیادہ سویٹ پروڈیوس کرے گی پھر لاس میں کیا ہوگا بلڈ ٹیمپریچر ڈگریز ہو جائے گا کیونکہ ایوپریشن آف سویٹ جو ہے ایک کولنگ پروسسس ہوتا ہے کولنگ افیک دیتا ہماری باڈی کو جس کے وجہ سے ہماری باڈی کا ٹیمپریچر ڈگریز ہو جاتا ہے انکریز سے ڈگریز ہو جاتا ہے یعنی کہ نورمل پر چلا جاتا ہے اگر ہماری باڈی کا ٹیمپریچر بڑھ گیا ہے 37 سے تو نورمل 37 پر آ جائے گا تو پھر پروسس سویٹنگ کا روک جاتا ہے اب مزید ہم اس کی ایکسپلینیشن بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ایکسپلینیشن میں کیون ہے اچھا ہوت انوارمنٹ لیڈس ٹو ان انکریز باڈی کا ٹیمپریچر بڑھ گیا ہے اچھا ہوت انوارمنٹ میں باڈی کا ٹیمپریچر جو ہوتے انکریز ہو جاتا ہے اب یہاں کہ ہماری باڈی کا ٹیمپریچر چیز ہو گیا the change in internal body temperature is detected by the hypothalamus hypothalamus brain کا part ہوتا ہے جو کہ ہماری باڈی کی ٹیمپریچر اور بلد ٹیمپریچر کو مینٹین کرتا ہے پھر hypothalamus پہلے ڈیٹیک کرے گا پھر send impulses to the skin impulses mean signal دیتا ہے سکن پروڈیوچ مور سویٹ پھر سویٹنگ ایوپریشن ہوتی ہے پھر کولنگ افیکٹ دیتی ہے باڈی کو جس کے واجہ سے ہماری باڈی کا ٹیمپریچر دوبارہ مینٹین ہو جاتا ہے اور ہماری باڈی کا نارمنٹ ٹیمپریچر ٹیسیون ڈگری سیلسیس ہوتا ہے اور نائنٹی اٹ پوائنٹ سیس فیرانائٹ